اسلام علیکم میں سفیزم اسلام اور آج میں آپ کے سامنے کتاب لے کر آئی ہوں اس کتاب کا نام ہے تسکیہ نفس اور حسن معاشر پر ایک عظیم اصلاح شاہ کر مقاشفت القلوب اور اس کتاب کو لکھا ہے حزت الاسلام امام محمد غزالی قدر شاہ شرحل عزیز اور اس کتاب میں میں پیس نمبر ایٹی ٹو یہ پڑھ کر آپ کو سناؤں گی عوض باللہ میں نے شیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاپ 11 اطاعت الہی و محبت الہی و محبت رسول فرمانے الہی ہیں فرما دیجئے اے نبی اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تمہیں محبوب رکھے گا اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے اچھی طرح سمجھ لو کہ بندے کے لئے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کی اطاعت اور ان کی حکموں کی پیروی ہے اور اللہ تعالیٰ کے لئے بندوں کی محبت رحمت اور بخشش کا نازل ہونا ہے جب بندہ یا بات سمجھ لیتا ہے کہ حقیقی کمالات صرف اللہ ہی کے لئے ہیں اور مخلوق کے کمالات بھی حقیقت میں اللہ کے کمالات ہیں اور اللہ ہی کے عطا کیے ہوئے ہیں تو اس کی محبت اللہ کے ساتھ اور اللہ کے لئے ہو جاتی ہے یہی چیز اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ بندہ اللہ کی اطاعت کرے اور جن باتوں کا وہ اقرار کرتا ہے ان امور سے اس محبت میں اضافہ ہو اسی لئے محبت کو اطاعت کے ارادوں کا نام دیا گیا ہے اور اس کو اخلاص عبادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے حضرت حسن رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرش کیا کہ ہم رب تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یعنی اطاعت رسول الہی کا مذب ہے حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کو بلند مقام کیسے عطا ہوا حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار بہجتِ اسرار سے خواب میں مشرف ہوا آپ نے مجھ سے پوچھا کہ بشر حافی جانتے ہو اللہ نے تمہیں تمہارے ہمزمانہ لوگوں سے بلند مقام کیوں دیا ہے میں نے عرش کی نہیں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا اس لئے کہ تم نیکوں کی خدمت کرتے ہو دوستوں کو نصیحت کرتے ہو میری سنت اور رہنے سنت سے محبت رکھتے ہو اور اپنے دوستوں سے حسن سلوک رواہ رکھتے ہو فرمانے نبوی ہے جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا اسلام اور آثار مشہورہ میں ہیں کہ جب مجھب میں فتنے پیدا ہو جائے اور مخلوق میں پراغندگی رنومہ ہو جائے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کا ثواب شوہ شہیدوں کے عذر کے برابر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمام امت جنت میں جائے گی مگر جس نے انکار کیا جس نے انکار کیا عرض کی گئی حضور انکار کس نے کیا آپ نے فرمایا جس نے میری پیروی کی وہ جنت میں جائے گا جس نے میری نافارمانی کی اس نے غویہ انکار کیا ہر وہ عمل جو میرے طاریقے کے طریقے کے مطابق نہیں وہ گناہ ہے ایک عارف با شفا کا ارشاد ہے اگر تو کسی شیخ کو ہوا پر اڑتا ہوا یا پانی پر چلتا ہوا یا آغ وغیرہ خاتا ہوا دیکھیں لیکن وہ جان بھوچ کر اللہ کے کسی فرض یا نبی کی کسی سنت کو چھوننے والا ہو تو وہ چھوٹا ہے اس کا محبت کا دعویٰ چھوٹا ہے اور یا اس کی کرامات نہیں استرداز ہے حضرت زناد رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ کوئی شخص بھی اللہ تک اس کی توفیق کے بغیر نہیں پہنچا اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء و اتباع ہے حضرت احمد الحباری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ اتباع سنت کے بغیر ہر عمل باطل ہے شرعت الاسلام فرمان نبوی ہے کہ جس نے سنت کو ضائع کیا اس پر میری شفاعت حرام ہے اللہ کا دیوانہ عاشق ایک شخص نے دیوانے سے ایک ایسا کام ہوتے دیکھا جو امید کے خلاف تھا و جناب معروف کرکی رحمت اللہ علیہ کی خدمت نے پہنچا اور واقعہ کہ سنایا آپ نے کہا اللہ کے بہت سے عاشق ہیں کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے کچھ اقل مند ہیں کچھ دیوانے ہیں جس شخص کو تم نے دیکھا وہ اللہ کا عاشق دیوانہ ہے حقایت حضرت زنایت کہتے ہیں کہ ہمارے شخص رحمت اللہ علیہ بیمار ہو گئے ہمیں ان کی بیماری کی بجھو کا پتہ نہیں چل لہا تھا کسی نے ہمیں ایک ماہر حاکم کا پتہ بتایا ہم ان کا کارورہ اس حکیم کے اس حکیم کے پاس لے گئے وہ حکیم کس در بیان اس در دھیان سے اسے دیکھتا رہا پھر بولا یا کسی عاشق کا پشاب نظر آتا ہے یا سنتے ہی میں بے ہوش ہو گیا اور بوتل میرے ہاتھ سے گل گئی جب میں نے سید شکتی رحمت اللہ علیہ کو واپس آ کر واقعہ بتلایا تو انہوں نے تبسم فرمایا اور فرمایا اسے اللہ سمجھے اس نے یہ کیسے معلوم کر لیا میں نے پوچھا کیا محبت کے اثرات پشاب میں بھی ظاہر ہوتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں حضرت فضائل عمد اللہ علیہ کا قول ہے جب تُس سے پوچھا جائے تو اللہ سے محبت کرتا ہے تو چپ ہو جائے کہ اگر تُو نہیں میں جواب دے گا تو یہ کفر ہوگا اور اگر ہاں کہے گا تو تیرے اندر عاشق ہو جیسی کوئی صفت ہی موجود نہیں ہے تو خاموشی اختیار کر کے ناراضگی سے بچہ جراب صوفیان عمد اللہ علیہ کا قول ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کے دوست کو دو سکتا ہے وہ اللہ کو دو سکتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے احترام کرنے والے کا احترام کرتا ہے وہ اللہ کا احترام کرتا ہے جناب صحر عمد اللہ علیہ کا قول ہے خدا کی محبت کی نشانی محبتِ قرآن ہے خدا کی محبت اور قرآن کی محبت کی نشانی محبتِ نبی ہے اور نبی کی محبت کی نشانی نبی کی سنت سے محبت ہے اور سنت کی محبت کی نشانی آخرت کی محبت ہے آخرت کی محبت دنیا سے بکس کا نام ہے اور دنیا سے بکس کی نشانیں معمولی والے دنیا پر راضی ہونا اور آخرت کے لیے دنیا کو خرچ کرنا ہے حضرت عبالحسن زنظافی کا قول ہے عبادت کی بنیاد تین چیزیں ہیں آنکھ دل زبان آنکھ عبرت کے لیے دل غور فکر کے لیے اور زبان سچائے کا گہوارہ اور ذکر و تصمیح کے لیے ہو چنانچہ فرمانِ الہی ہے تم اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو اور صبح و شام اس کی تصمیح بیان کرو ایک آیت حضرت عبداللہ اور احمد بن حرب ایک جگہ گئے احمد بن حرب نے وہاں سوکھی خاص کا ایک ٹکڑا کھاٹا حضرت عبداللہ نے جناب احمد بن حرب سے کہا تجھے پانچ چیزیں حاصل ہو گئی تیرے اس کام سے تیرا دل اللہ کی تصویح سے گافل ہوا تُو نے اپنے نفس کو اللہ کے ذکر کے علاوہ کاموں میں کاموں کی عادت ڈالی تُو نے اپنے نفس کے لیے ایک راستہ بنا دے جس میں وہ تیرے پیچھے پڑے گا تُو نے اسے اللہ کی تصویح سے روکا اور قیامت کے لیے اپنے نفس کو رب کے سامنے ایک حضرت دے دی حضرت شیخ سری شکتی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے شیخ زرزانی کے پاس پیسے ایسے ستوں دیکھے میں نے پوچھا آپ ستوں کے علاوہ اور کچھ کیوں نہیں کھاتے انہوں نے جواب دیا میں نے کھانا چبانے اور ستوں پینے میں ستہ تصویحوں کا اندازہ لگایا ہے چالیس سال میں میں نے روٹی کھائی ہی نہیں تاکہ ان تصویحوں کا وقت برباد نہ ہو حضرت سحیل بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ پندرہ دن میں صرف ایک بار کھاتے اور جب رمضان کا مہینہ آتا تو مہینے میں صرف ایک بار کھاتے بعض اوقات تو ستر دنوں تک بھی کچھ نہ کھاتے جب آپ کھانا کھاتے تو کمزور ہو جاتے اور جب بھوکے رہتے تو طاقتور ہو جاتے تھے حیات ابو حمد الاسود رحمت اللہ علیہ تیس سال کعبہ کے پڑوسی رہیں مگر کسی نے انہیں کھاتے پیتے نہیں دیکھا اور نہیں وہ ایک لمحہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوئی حقایت زناب عمر بن عبید رحمت اللہ علیہ تین کاموں کے علاوہ کبھی دھر سے بہار نہ نکلتے نماز بعض زماعت کے لیے مریضوں کی آیادت کے لیے اور زنازوں میں شامل ہونے کے لیے اور وہ فرماتے میں نے لوگوں کو چور اور رہسن پایا ہے عمر ایک عمدہ ظوہر ہے جسے قیمت کا تصور نہیں کیا جا سکتا لہٰذا اس سے آخرت کے لیے خزانہ کرنا چاہیے اور آخرت کے چانے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا میں ریاضت کرے تاکہ اس کا ظاہر اور باطن یہ ہو جائے ظاہر اور باطن پر پورا اختیار حاصل کیے بغیر حالت کا سنبھالنا مشکل ہے حیات شبلی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ شروع کی ریاضت میں جب مجھے نید آتی تو میں آنکھوں میں نمک کی سلائی لگاتا جب نید زیادہ پریشان کرتی تو میں غرم سلائی آنکھوں میں پھیر لیتا حیات ابراہیم بن حاکم رحمت اللہ علیہ کا قول ہے میرے والدیں محترم کو جب نید آنے لگتی تو وہ دریہ کے اندر تشریف لے جاتے اور اللہ کے تصویح کرنے لگتے جسے سن کر دریہ کی مشنیہ کٹھا ہو جاتی اور وہاں بھی تصویح کرنے لگتی حیات وحب ابن ممبر رحمت اللہ علیہ انہیں رب سے دعا مانگی میری رات کی نید راد اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں چالیس فرس تک نید نہ آئی حیات حسن حلاج رحمت اللہ علیہ انہیں اپنے جسم کو ٹکنوں سے گھتنے تک تیرہ جگہوں سے بیڑیوں کی بیڑیوں میں جکر رکھا تھا اور اسی حالت میں وہ دن رات ایک ہزار رکعت نفل نماز ادا کرتے تھے حضرت زنایت بغدادی رحمت اللہ علیہ شروع کے زمانے میں بزار جاتے اور اپنی دکان کھول کر اس کے آگے پردہ ڈال لیتے اور چارس رکعت نفل ادا کر کے دکان بند کر کے کھر واپس آ جاتے حیات حبشی بن دعود رحمت اللہ علیہ نے چالیس سال عشاء کے وجود سے صبح کے نماز پڑھی لہٰذا ہر مومن کیلئے ضروری ہے کہ وہ باوضوع رہے جب بے وضوع ہو جائے تو فوراں حضور کرے دو رقعت نفل ادا کرے ہر مجلس میں قبلہ کے طرح مو کر کے بیٹھے حضور دل اور مراقبہ کے ساتھ وہ تصور کرے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذہ سریف پیٹھا ہے تحمل اور نرمی کو اپنے افعال میں لازم لکھیں دکھیں جھیلیں مگر برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیں گناہوں سے استقار کرتا رہے خود بینی اور ریا کے قریب نہ جائے کیونکہ خود بینی شیطان کی شفت ہے اپنے آپ کو حقارت سے اور نیک لوگوں کو احترام سے دیکھیں اس لئے کہ جو شخص نیکوں کے احترام کو نہیں جانتا اللہ تعالیٰ اسے ان کی صحبت سے محروم کر دیتا ہے اور جو شخص عبادت کی خرمت و عظمت کو نہیں جانتا اللہ تعالیٰ اس کے دل سے عبادت کی مٹھاس نکال لیتا ہے حضرت فضائل بن آیاز سے ایک سوان حضرت فضائل بن آیاز رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا اے ابو ال آدمی میں کب ہوتا فرمایا اس کی نیت میں نصیحت دل میں خوف زبان پر سچائے اور اس کے آزہ سے نیک عمال سالحہ کا صدور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے میراز کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے احمد اگر آپ کو تمام لوگوں سے زیادہ پرہزکار بننا پسند ہے تو دنیا سے بے رغبتی اور آخرت سے رغبت کیجئے آپ نے عشق الہو العالمین دنیا سے بے رغبتی کیسے ہو فرمانے الہی ہوا دنیا کے مال سے ضرورت بھر کھانے پینے اور پہننے کی چیزیں لے لیجئے اور بس کل کے لیے کٹھا نہ کیجئے اور ہمیشہ میرا ذکر کرتے رہیے عزر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیا ترمایا ذکر پر دوام کیسے ہو جواب ملن لوگوں سے الہیدگیر اکتیار کیجئے نماز کو اور بھوک کو اپنی خوراک بنائیے اور فرمانے نبوی ہے دنیا سے کنارہ کشی جسم و جان کی تازگی دنیا کی رغبت میں گم و پریشانی کی فراوانی ہے دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے اور کنارہ کشی ہر خیر و برکت کی بنیاد ہے بیمار دل کا علاج ایک نیک شخص کا ایک جماعت کے پاس سے گزر ہوا وہاں ایک معالز بیماریوں اور دوائیوں کا ذکر کر رہا تھا نیک جوان نے پوچھا اے جسموں کے معالز کیا تیرے پاس دلوں کا بھی علاج ہے وہاں بولا ہاں بتاؤ دل میں کیا بیماری ہے نیک جوان نے کہا گناہوں کے ظلمت نے اسے سخت کر دیا ہے معالز نے کہا اس کا اللہ صبح و شام گریہ و زاری استقفار رب گفور کے اطاعت میں کوشش اور اپنے گناہوں پر معافی چاہنا ہے دوائی تو یہ ہے کہ شفا رب کے پاس ہے وہاں نیک جوان اتنا سنتے ہی بے حال ہو گیا اور کہنے لگا تم حقیقت میں ایک اچھے طبیب ہو تم نے لا جواب علاج بدلایا معالز نے کہا یہاں اس کے دل کا علاج ہے جو تائب ہو اور کہ اپنے رب کے حضور آ گیا ہو دو آقاوں کی خدمت ایک شخص نے یہ غلام خریدہ غلام نے کہا اے مالک میری تین شرطیں ہیں جب نماز کا وقت آئے تو مجھے اس کے عدا کرنے سے نہ رکنا دل کو مجھ سے جو چاہو کام لو مگر رات کو نہیں مجھے ایسا کمرہ دو جس میں میرے سوا کوئی نہ آئے مالک تینوں شرطیں منظور کرتے ہوئے کہا گھر میں رہنے کے لئے کوئی کمرہ پسند کر لو غلام نے ایک خراب سا کمرہ پسند کر لیا مالک بولا تو نے خراب کمرہ کیوں پسند کیا گھلام نے جواب دیا اے مالک یہ خراب کمرہ اللہ کے یہاں چمن ہے چنانچہ وہ دن کو مالک کی خدمت کرتا اور رات کو اللہ کے عبادت میں مشکول لیتا ایک رات اس کا مالک وہاں سے گجرات اس نے دیکھا کمرہ روشن ہے غلام سجدے میں ہے اور اس کے سر پر نورانی کندیل لٹکی ہے اور وہ آہ وزاری کرتے ہوئے کہہ رہے یا الہی تو نے مجھ پر مالک کی خدمت واضح کر دی ہے اور مجھ پر یہ ذمہ داری نہ ہوتی تو میں صبح و شام تیری عبادت میں مشکول لیتا اے اللہ میرا عذر قبول فرمالے مالک ساری رات اس کی عبادت دیکھتا رہا یہاں تک کی صبح ہو گئی کندیل بجھ گئی اور کمرے کی چھت پہلے کی طرح برابر ہو گئی وہ واپس لوٹا اور اپنی بی بی کو سارا ماجرہ کہہ سنایا جب دوسری رات ہوئی تو وہ اپنی بی بی کو ساتھ لے کر وہاں پہنچ گیا وہاں دیکھا تو غلام سجدے میں تھا اور روشن کندیل لوشن تھی اور دونوں دروازے پکھڑے ہو گیا ساری رات اسے دیکھ کر روتے رہے جب صبح ہوئی تو انہوں نے غلام گبلا کر کہا ہم نے تجھے اللہ کے نام پر آزاد کر دیا تاکہ تو فراغت سے اس کی عبادت کر سکے غلام نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا اے صاحب راز راز ظاہر ہو گیا اب میں اس راز کے کھلنے اور شہرت کے بعد زندگی نہیں چاہتا پھر کہا اے الہی مجھے موت دیتے اور گھر کر مر گیا حقیقت میں نیک عاشق اور مولا کے چاہنے والے لوگوں کے حالات ایسے ہی ہوتے ہیں حیرت موسیٰ علیہ السلام سے دوست کی پرمائش ظہوریاز میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک عزیز دوست تھا ایک دل آپ سے کہنے لگا اے موسیٰ میرے لئے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی معرفت عطا فرمائے آپ نے دعا کی اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور وہاں دوست آبادی سے کنارہ کا شکر پہاڑوں میں جنگلیوں کے ساتھ رہنے لگا جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے نہ پایا تو خدا تعالیٰ سے التجا کی الہی میرا وہاں دوست کہاں ہے خدا تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ جو مجھے صحیح معنی میں پہچان لیتا وہ مخنو کی دوستی کا بھی پسند نہیں کرتا اس لئے اس نے تمہاری اور مخنو کی دوستی کو چھوڑ دیا ہے حدیث شریف میں ہے کہ حیث عیسیٰ و یعیہ علیہ السلام میں کٹھا بجار میں جا رہے تھے تو ایک عورت نے انہیں جوڑ سے ہٹایا حیث عیہ علیہ السلام نے کہا رب کی قسم مجھے اس کا پتا نہیں چلا حیث عیسیٰ علیہ السلام نے کہا سبحان اللہ آپ کا بدن تو میرے ساتھ ہے مگر دل کہاں حیث عیہ علیہ السلام نے جواب دیا اے خالہ کے بیٹے اگر میرا دل ایک لمحہ بغیر خدا سے متعلق ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں کہا گیا ہے کہ سچی معرفت یہ ہے کہ انسان دنیا و آخرت کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ ہی کا ہو جائے اور شراب محبت کا ایسا اجام پیئے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیے بغیر خوش میں نہ آئے ایسا شخصی ہدایت پانے والا ہے